رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وبعد ہو اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیو ظہرہو علی دین کل و اللہ کل اہل مشرکون وبعدہ اس درس میں انشاءاللہ اصول حدیث میں سے جو مسئلہ بیان کہا جائے گا یا جو اصول بیان کہا جائے گا اور وہ حدیث متصل حدیث متصل کس کو کہتے ہیں اور اس کی مثال اور اسی طرح اس کے بعد حدیث مسند حدیث متصل یہ متصل اس میں فائل ہے اتصلہ اتصلہ مانا لوگت میں ہوتا ہے جھوڑنا ملانا کچھ اس کو کہتے ہیں حدیث موصول کچھ امام شافیق کہتے ہیں متصل سب کا مانا ایک ہی ہے ملانا جھوڑنا حدیث متصل کی اسطلحہ تعریف کیا ہے حدیث متصل کی اسطلحہ تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اب اس کے اندر مرفو بھی آگئی موقع بھی آگئی مقتو بھی آگئی لیکن اقصر اطلاق مرفو پر ہوتا ہے یا مقتو پر ہوتا ہے تو ایک تعریف ہی ہوئی کہ حدیث متصل ہو حدیث ہے امام حاکم تقریب میں کہتے ہیں کہ حدیث متصل وہ ہے جو اللہ کے رسول تک مروی ہو اللہ کے رسول تک اسی طرح امام بیقون نے بھی اس کی طرح اشارہ کیا ہے کہ حدیث متصل وہ ہے جس کی سند اللہ کے رسول تک متصل ہو یعنی گویا کہ وہ حدیث متصل کو خاص کرتے ہیں اللہ کے رسول کیلئے یہ دوسری تعریف ہوئی لیکن اکثر متصل کا اطلاق مرفو موقع پر ہوتا ہے یعنی جس کی سند متصل ہو چاہے صحابی تک ہو یا اللہ کے رسول تک ہو چاہے اللہ کے رسول تک ہو یا صحابی تک تو وہ متصل ہے جو تعبین ہے انہوں کے اقوال کو کہا جاگا کہ متصل ہے لیکن قید کے سند کہ یہ متصل ہے علیہ السعید بن مسیب وغیرہ یعنی متلق کر نہیں کہا جاگا کیونکہ ان کا نام ہے مقتو یعنی جو کٹی ہوئی چیز ہو متصل حدیث کی مثال متصل حدیث کی مثال امام بخار مولانا فرمایا کہ حدثنا آدم حدثنا شعب حدثنا عبدالعزیز بن سواہب قال سمیتو آنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ تسحرو فإن فی السحور برکہ تو یہاں بر امام بخاری کہتے حدثنا آدم حدثنا آدم حدثنا شعبہ ملی ہوئی ہے امام بخاری نے کس سے سنا آدم سے انہوں نے کہا ہم سے بیان کہا امام شعبہ نے امام شعبہ حجت ہے سقہ ہے اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا حدثنا عبدالعزیز بن سواہب یعنی سب سیکھے ہیں سننے کے ہم سے بیان کیا اور عبدالعزیز بن سواہب کہتے ہیں کہ میں نے سنا آنس بن مالک کو اور آنس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمائیہ سہری کرو اس میں برکت ہے برکت بہت ساری وجہ سے آدمی وطاقت ملتی ہے اس کے اندر عجر و ثواب ہے اس میں یہودی و نصارہ کی مخالفت ہے بہت ساری وجوہات ہے اس طرح اس وقت میں آپ جب تیار ہوں گے تو دوسرے لوگ آپ سے لینے آئیں گے دوسروں کو آپ دیں گے سہری کریں گے تو ساری بلائی اس کے اندر پائی جاتی ہے تسہری فیننا فی السحور برکت ہے تو یہ سند کیا متصل ہے سند متصل ہے اس کے اندر کوئی انکیتا نہیں ہے جس کی سند ملی ہوئی ہو اب سند متصل سے علماء کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر ملی ہوئی ہو ظاہری طور پر ملی ہو ہو سکتا ہے اس کے انکیتا ہو یا تدلیس ہو تو مسئلہ الانگ ہے تو یہ حدیث متصل اس کی تعریف ہوئی لوگت میں اسطلاح میں اب آئیے حدیث مسند کی طرف حدیث مسند حدیث مسند یہ اس میں مفہول ہے حدیث مسند یہ اس میں مفہول ہے اسنندہ یسندو اسنندہ مانا ہے نسبت کرنا نسبت کرنا کسی چیز کو دوسری کی طرح منصوب کرنا یہ لوگت میں اس کا مانا ہے اور اسی طرح اس کا مانا بھروسہ بھی آتا ہے اور بھی چیزیں ہیں لیکن اتنا کافی ہے انشاءاللہ تو مسند کی لوگت میں تعریف ہوئی بھروسہ کرنا احتمال کرنا وقالت میں دینا کسی کو اور اسطلاح میں مسند کی چند چند تعریفات ہیں چند تعریفات ہیں ایک تعریف یہ ہے کہ مسند نام مرفوع کا یعنی مرفوع جو اللہ کی رسول کی طرف مرصوب ہو چاہے متصل ہو یا منکتے تو کہتے ہیں کہ مسند یہ مرفوع ہے یعنی مسند سے مراد ہر وہ حدیث جس کی نسبت اللہ کی رسول کی طرف ہو جو ہم نے مرفوع کی طرف کی ہے دوسرا قول ہے مسند میں کہ مسند وہ حدیث ہے جو مرفوع ہو اور متصل ہو جو مرفوع ہو یعنی اللہ کی رسول کی طرف بھی نسبت ہو اور وہ اس کی سند بھی ملی ہوئی ہو تو یہ مسند ہے یعنی گویا کہ یہاں پر مسند کے دو شرط ہیں کیا ہو مرفوع بھی ہو متصل بھی ہو اور تیسرا قول ہے کہ جو متصل ہو کیا ہو جو متصل ہو تو اس کی اندر موقوف اور مرفوع سب آگئے یعنی جس کی سند ملی ہوئی ہو وہ کیا ہے مسند ہے یعنی گویا کہ مسند کا مانا مرفوع پر صرف اسی طرح مرفوع متصل پر اسی طرح سے صرف متصل پر یہ تین چیزیں ہوئی لیکن امام خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ مرفوع کا اکثر اطلاق کس پر ہوتا ہے مرفوع پر ہوتا ہے اکثر اطلاق مرفوع پر ہوتا ہے اور جب کہتے ہیں علماء کہ ارسلہ فلان واسندہ فلان کہ فلان مرسل بین کہا فلان محسند بین کیا ہے تو وہاں پر مراد مرفوع ہے وہاں پر کیا ہے مراد مرفوع ہے اور دوسرا چوتھا مانا ہے کہ محسند کبھی کبھی کس کی معنی میں آتا ہے مزدر کی معنی میں یعنی یہ حدیث سند کساند بیان کی گئی ہے بیان کی گئی ہے یعنی مسند بیمانہ اسناد یا سند کے معنی میں اور پانچوہ معنی ہے مسند کا کہ مسند ہر وہ کتاب جس کے اندر کسی صحابی کی یا بہت سے صحابی اکرام کی الگ الگ جگہوں پر حدیث کو بیان کیا گیا جیسے اب ہو رہا ہے کہ یہ حدیث ایک جگہ پر عبداللہ اپنی عمر کی حدیث ایک جگہ پر جیسے مسند احمد بن حمبل ہے تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے کہ جس کتاب کے اندر صحابی کی الگ الگ حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو تو اس کو بھی مسند کا جاتا ہے اور اسی طرح اس کتاب کو بھی کہا جاتا ہے جس کتاب کے حدیثوں کو سند سے بیان کیا جاتا ہو اس کو بھی مسند کا جاتا ہے جیسے ایمان بخاری کی کتاب کا نمکہ المختصر من امور رسول اللہ علیہ وسلم وَسُنَنَنَيْهِ وَأِيَّا مِ تو یہاں پر مسند تو ہر صحابی کے الگ حدیثیں نہیں ہیں یہاں پر مسند یعنی ان کی جو کتاب ہے ان کی اس کے اندر حدیث سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور مسند حدیث کی مثال جو گزری وہ بھی جو بھی حدیث اللہ کے حصول کی ہے وہ اس میں داخل ہے لیکن ایک مثال پیش کی جا رہی ہے جو شاید اس سے پہلے بھی بار بار گزری ہے محمد بخاری نے بیان فرمایا کہ حدثنا سلیمان من الحرب قال حدثنا شعبا ان قطادتا ان انس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سلاس من کن فیہ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةِ الْاِمَانِ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ رَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَيُوَهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرَى لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهِ وَاَنْ يَكْرَا يَعُودَ فِي الْكُفْرِكَ مَا يَقْرَا يُقْذَ فِي الْنَّارِ او يُلقَ فِي الْنَّارِ یدیس سی بخاری کی ہے کتاب الی ایمان وغیرہ کے اندر موجود ہے تو یہاں پر یہ حدیث مسلم کی مثال ہے متصل بھی ہے اور اللہ کے رسول کی طرح نسبت بھی انس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر تین چیزیں ہوں گی اس نے ایمان کی چاشی نہیں پا لی سب سے زیادہ اس کو کوئی محبوب ہو تو اللہ اور اس کے رسول کسی انسان سے محبت کرے تو اللہ کے لیے اور اسی طرح وہ کفر کو ناپسند کرے جس طرح سے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے تو انس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو ان تین جملوں کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ کے رسول کی طرف ہے تو یہ مسند ہے اور اس کی سند بھی متصر ہے امام بخاری روایت کہتے ہیں کس سے سلیمان بن حرب سے وہ سقہ ہیں اور وہ روایت کہتے ہیں شعبہ سے اور وہ روایت کہتے ہیں قطادہ سے قطادہ مدلس ہے لیکن جب امام شعبہ اسے روایت کرے تو امام شعبہ اس کی مدلسہ حدیثیں ہمیں روایت نہیں کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ کہ تین لوگوں کی میں نے تعدلیز کو ختم کر دیا یا تمہارے لئے کافی ہوں جس میں سے قطادہ ہیں اور وہ روایت کہتے ہیں انس سے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے سلیمان تو سند ملیو بھی ہوئی ہے اور اسی طرح اللہ کے سلیمان کی نسبت بھی ہے تو یہ کیا ہوئی حدیثیں مسند کی مثال ہیں تو یہ مسندہ مختصر کے بارے میں درست گزرا